اسلام علیکم میں ہوں آپ کی منٹور امی امائی مہرومان جی content list آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھ لیجئے گا general words, parts of speech, noun اس کے بعد pronoun مطلب سارے parts of speech اس کے بعد languages, antonyms اور language کا structure ہو گیا punctuation ہو گئی, comprehension composition یہ basic english grammar جو میں آپ لوگوں کو پہلے start کر آ رہی ہوں advance کی طرف move on کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے 17 یہ میں نے areas پہ آپ لوگوں کیلئے notes بنائے ہیں ایک ایک area کو میں ایک ایک lecture میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گی اچھا ایسا ہے کہ یہ basics ان میں کچھ ایسی بھی ہوں گی بلکہ mostly ایسی ہوں گی جو آپ لوگوں کو پہلے سے آتی ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے lecture کو پورا سننا ہے کیونکہ some time ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی new information ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو مل جاتے ہیں کسی third person سے ٹھیک ہے اس basic کو cover کرنے کے بعد پھر میں آپ کا advance کی طرف لے کے جاؤں گی اچھا یہ جو parts of speech جب ہم discuss کریں گے تو جب ہم ایک ایک part of speech کو پڑھتے جائیں گے تو ان کی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس طرح سے share کروں گی کہ جیسے for example ہم نے noun کو پڑھے آج تو جو common error nouns کی ہم لوگ کرتے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ میں discuss کریں گے ٹھیک ہے جتنے بھی competitive exams ہوتے ہیں ان میں nouns کی definitions بے شک نہیں آتی لیکن ان competitive exams میں common errors because of nouns جو ہم سے ہو جاتے ہیں use of noun میں جو ہم سے errors ہو جاتے ہیں اس سے related questions آتے ہیں اسی طرح سارے parts of speech میں جو ہم سے errors ہوتی ہیں even that میں نے دیکھا ہے کہ competitive exams میں انگلیش 18 scale کی اگر ہم بات کریں تو انگلیش کا الگ سے paper جو ہوتا ہے اور css میں بھی الگ سے انگلیش کا paper لوگوں کا جسٹ اس لیے رہ جاتا ہے کیونکہ وہ common errors کو جو ہے نا void نہیں کرتے ٹھیک ہے تو میں ایک ایک part of speech کو لوں گی اور پھر اس کی errors بھی آپ لوگوں میں ساتھ discuss کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا hands on activity میں آپ لوگوں کو provide کر سکوں چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنی main topic کی طرف ہمارا پہلا topic ہے جناب what is symbol ٹھیک ہے ہم لوگ basic grammar یا parts of speech کی طرف move on کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جو basics ہیں نا ان کے وہ دیکھ لیتے ہیں what is symbol symbol کیا ہوتا ہے دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے یہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں یہاں یہ plus کا sign بنے یہ minus کا ہے یہ division کا ہے ہم زیادہ hard and fast rules کی طرف نہیں جاتے ہم basics کی طرف آ جاتے ہیں یہ multiplication ہے is equal to کا sign ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے mind میں کیا آتا ہے مطلب جب ہم plus کا sign دیکھتے ہیں تو ہمارے mind میں فوراں سے idea آتا ہے کہ ہم نے add کرنا ہے addition کرنی ہے چیز زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے جب ہم minus کا sign دیکھتے ہیں تو ہمارے mind میں ایک idea آتا ہے ٹھیک ہے ایک idea آتا ہے کہ اب چیز جو ہے نا minus ہو جائے گی کم ہو جائے گی جب multiplication کا ہم sign دیکھتے ہیں تو ہمارے mind میں ایک idea آتا ہے کہ اب ہم بار بار addition کریں گے ٹھیک ہے بار بار addition کے نتیجے میں چیز بہت زیادہ ہو جائے گی جب ہم division کا sign دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بار بار minus کرنے کی وجہ سے چیز بہت تھوڑی رہ جائے گی یہ ہمارے mind میں ایک idea آتا ہے ان signs کو دیکھ کے اب وہ جو idea ہے نا وہ idea اس idea کو represent کرنے کے لیے جو shape ہم use کرتے ہیں نا وہ symbol ہے ٹھیک ہے جیسے plus کے sign کو ہم نے دیکھا ہمارے mind میں foreign idea یا چیز زیادہ ہو جائے گی ہم نے plus کرنا ہے ٹھیک ہے بشک ہمارا جو conscious mind ہے نا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے plus کرنا ہے لیکن ہمارا subconscious mind یا ہمارے unconscious mind کو بتا ہے کہ چیز زیادہ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اب اس idea کو اس concept کو جو چیز جو shape represent کر رہی ہے نا وہ ہے symbol یعنی plus کا یہ والا sign جو ہے یہ ہمارے پاس symbol ہے کس چیز کا symbol ہے یہ minus ہمارے پاس symbol ہے کس چیز کا symbol ہے is equal to ہمارے پاس symbol ہے کس چیز کا symbol ہے ایک main idea جو ہمارے mind میں ہمارے thought میں ٹھیک ہے ہماری سوچوں میں ہمارے ذہن میں exist کرتا ہے رہتا ہے اس کو graphical representation میں ظاہر کرنے کے لیے کونسی representation میں graph کی صورت میں یعنی written صورت میں اب symbol ہمیں کیا دیتا ہے ایک idea دیتا ہے آپ نے صرف اپنے mind میں اس چیز کو بٹھانا ہے symbol کا مطلب کیا ہے idea یعنی ہم جب کسی symbol کو دیکھتے ہیں نا ہوتا تھا وہ physical object ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی ایسا idea جڑا ہوتا ہے جو ہمارے mind میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے for example ہم کہیں road پہ جاتے ہیں اور ہم اس طرح سے کوئی sign دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس circle کے اندر cigarette بنائے for example اس طرح سے cigarette بنائے ٹھیک ہے تو ہمارے mind میں فوراں سے ایک idea آئے گا کہ جی یہاں پہ smoking جو ہے وہ allowed نہیں ہے ایسے ہی ہوتا ہے یا جس طرح سے zebra crossing پہ ہم دیکھیں تو three colors کی lights ہوتی ہیں تو وہ بھی symbols ہیں جیسے ہی red light جلتی ہے تو ہمارے mind میں فوراں سے ایک idea آتا ہے کہ اب گاڑی کو روک دینا ایسے ہی ہے تو آپ نے آگے کا سمجھنے کے لئے اپنے mind میں اتنا رکھنا ہے کہ symbol represents an idea symbol idea بس یعنی میں نے جو آپ کو بات بتا دی ہے idea یہ آپ نے mind میں رکھنی ہے یہ میں آپ ایک example پہلے ہی دے دی اب ہم آ جاتے ہیں what is letter symbol ہم نے پڑھ لیا symbol is an idea یعنی جیسے ہی ہم کسی symbol کو دیکھتے ہیں تو فوراں ہمارے mind میں ایک idea generate ہوتا ہے ایک thought آتی letter وہ idea ہے وہ symbol ہے وہ basic thought ہے which represents a sound ٹھیک ہے letter کیا ہے letter وہ symbol ہے جس کو دیکھنے سے ہمارے ذہن میں کوئی نہ کوئی sound آتا ہے بے شکر ہم اس کو بولیں یا نہ بولیں لیکن ہمارے mind میں ایک sound ضرور بھڑتا ہے جیسے گ ک ٹ ہوتا تی کا sound تی کا sound ت جی کا sound گ کے کا sound خ دیکھیں اب آپ صرف اتنا mind میں رکھنا ہے کہ symbol جو ہے وہ ایک main idea ہے ٹھیک ہے اس کی main idea کی concept کی graphical representation ہے اور letter کیا ہے کسی بھی sound کی graphical representation ہے symbol کی بھی idea کی graphical representation ہے لیکن letter کسی آواز کی graphical representation ہے اب idea ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس آواز کی شکل میں ہو لیکن letter جو ہے وہ ہمارے پاس آواز کی شکل میں موجود ہے idea وہ ہے جس کو ہم نہیں بھی بولیں گے تو ہمارے mind میں موجود رہے گا لیکن آواز کو جب تک ہم نہیں بولیں آواز کی صورت میں ہے اس کی ایک physical property ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں letter کی یہاں پہ examples دی ہوئی ہیں میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گی time waste ہو جائے گا ہے بھی simple flower house hut home mug ٹھیک ہے تو یہ ایک example دی ہوئی ہے letter کی ساؤنڈ کیا ہے f کو دیکھتے ہی ہمارے mind میں f کا ساؤنڈ آتا ہے h کو دیکھتے ہی ہمارے mind میں فوراں سے h کا ساؤنڈ آتا ہے m کو دیکھتے ہی ہمارے mind میں فوراں سے m کا ساؤنڈ آتا ہے آتا ہے نا اس طرح سے تو ایک sound کی جو graphical representation ہے اس کو ہم letter کہتے ہیں لیکن ایک idea کی geographical representation ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں symbol کہتے ہیں hopefully آپ یہ دو ideas بالکل ٹھیک سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم جاتے ہیں ہمارے next idea کی طرف ہمارا جناب next ہے نا وہ ہے جناب sign اب آپ نے غور سے سمجھ سمجھ نہیں ہو جانا symbol میں اور sign میں sign بھی ایک symbol ہے لیکن جو symbol ہے وہ کسی main idea کی graphical representation ہے لیکن sign graphical representation نہیں ہے وہ ایک graphical evidence ہے وہ خود پہلے سے موجود ہے لیکن اس کو explain کرنے کے لئے ہمیں کسی نہ کسی symbol کی ضرورت پڑتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں کس طرح سے اب دیکھیں اس side پہ بھی یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ یہ three apples ہے یہ بھی three apples ہے اب یہاں جو درمیان میں is equal to sign ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ dine side پہ بھی left hand side پہ بھی چیزیں دونوں برابر ہیں یعنی ایک pictorial ایک pictorial جو ہمارے پاس چیز موجود ہے physical چیز موجود ہے اس کی representation کے لیے جو ہم symbol use کریں گے نا وہ ہوگا ہمارے پاس sign کی شکل میں ٹھیک ہے جب کوئی idea ہوگا تو symbol ہوگا جب وہی symbol ایک physical property میں ہمارے سامنے آ جائے گا نا تو وہ ہمارے پاس sign اب ہم یہ دیکھتے ہیں what is language language is a system of symbol symbol کیا تھا ایک mental order ایک ہمارا concept چھیک ہے ہماری thoughts میں نے آپ بتایا تھا نا کہ آپ نے آگے language کو سمجھ نے کے لئے اس کو یاد رکھنا ہے اب بھی یہ combination ہے language کس چیز کا combination ہے sounds کا sounds جن کو represent کر رہے تھے letters ٹھیک ہے symbols جو represent کر رہے تھے ہماری mental thoughts کو چھیک ہے ہمارے ideas کو کہ لوگ جو ہیں اپنے ذہن میں موجود اپنے ideas کو جب اپنی آواز کی مدد سے اپنے sounds کی مدد سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو ہم language کہتے ہیں اب ہر language کا اپنا ایک system ہوتا ہے جیسے اردو language chines language hyndi language Arabic language and so on ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں what are alphabets آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا alphabets ہوتے ہیں لیکن alphabets کیا ہوتے ہیں alphabets ہوتے ہیں جناب basic units کسی بھی language کے alphabets different ہو سکتے ہیں جیسے آپ کا گھر بغیر انٹ کے نہیں بن سکتا نا اسی طرح ایک language alphabets کے بغیر نہیں بن سکتے میرے خیال میں alphabets کے لئے اتنا کافی ہے باقی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا what are alphabets آجا اب انگلیش کے 26 alphabets ہیں جن کو ہم letters بھی کہتے ہیں letter تو وہ symbols ہیں جو آپ کے sounds کی graphical representation ہے جب یہ سارے letter combine ہو جاتے ہیں مل کے ایک unique hole بن جاتا ہے اس کو alphabet کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب different alphabets مل کر یا different letters مل کر ایک word ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ different examples دی ہوئی ہیں جیسے اگر یہ ایک sequence میں نہ ہوں تو یہ unique hole نہیں بنتا تو پھر وہ word بھی نہیں بنتا اب یہاں پہ ایک example دی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں کوئی word نہیں بنتا دیکھیں بن گیا نا word یہاں پہ بن گیا تو میرے خیال میں اس کی بھی زیادہ آپ exemplify کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ پتہ ہی ہے کہ words کیا ہوتے ہیں جہاں سمجھانے کی بات آئے تو میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گی جی تو اب ہم دیکھ اب آجتے ہیں ووولز کی طرف ووولز کیا ہوتے ہیں یہ سمجھنے کی چیز ہے جن کو ہم کامن لینگویج میں کہہ دیتے ہوتے ہیں اب آپ کو یہاں سمجھنے والی چیز پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ووولز کو کہتے کیوں ہیں جب ہمارے حلق سے آواز بغیر کسی رکاوٹ سے رکاوٹ کے ہمارے موہ سے باہر نکلتی ہے تو ایسے الفاظ جب ہمارے موہ سے ادا ہوتے ہیں تو ان کو ہم ووولز کہتے ہیں اور یہ پانچ ہیں انگلیش کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ان کو اردو میں حروف علت بھی کہا جاتے ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اے ای ای ساؤنڈ کو بھی دیکھیں تو کہیں بھی آپ کے ہونٹ ملتے ہیں آپ کے دانت بند ہوتے ہیں آپ کی زبان اوپر کو اٹھتے ہیں نیچے کو جاتے ہیں جیسے آپ کا موہ ہوتا ہے یعنی موہ بند نہیں ہوتا آپ کے فیس کا کوئی بھی حصہ بہت زیادہ حرکت نہیں کرتا اسی طرح سے آپ کو دیکھ لیں بلکل بھی نہیں نا ہونٹ مل رہے بے شک گول ہو رہے ہیں ہونٹ لیکن آپ کے ہونٹ آپس میں مل بلکل بھی نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بغیر کسی رکاوٹ کے اندر سے سامنے والے لسنر تک جا رہی ہے تو ایسے الفاظ کو ہم ووولز کہتے ہیں اب کونسوننٹ ہوتے ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے ان کو رکاوٹ کا سامنہ کرنا پڑتا ہے آپ کے فیس میں آپ کے ماؤت کے اندر آپ کے ووکل کورڈز اچھا یہ نیم ہوتے ہیں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی پھر آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں مشکل لگنے لگ جائیں گی میں آپ کو اگزمپلیفائی کر دیتی ہوں کہ جب الفاظ رکاوٹ کے ساتھ آپ کے موہ سے باہر نکلتے آپ کے ہلک سے یا تو رکاوٹ ہوتی ہے یا موہ کے اندر کے حصے کی وجہ سے رکاوٹ سے باہر نکلتے ہیں تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ کونسونٹ کلاتے ہیں جیسے ب ب آپ کہہ کے دیکھیں ذرا اس کو ب کیا ہوا آپ کے دونوں جو ہونٹ ہیں وہ آپس میں ملے ہونٹ کی رکاوٹ کی وجہ سے یہ ساؤنڈ پیدا ہوا اسی طرح آپ دیکھ خ خ میں کیا ہوا آپ کے دونوں جو جبڑے ہیں ان کے اندر سے آواز رکاوٹ کے ساتھ نکلی تھوڑی سی آپ کی زبان کا درمیان حصہ وہ بھی اوپر والے دانتوں سے ٹکر آیا اسی طرح س کیا ہوا آپ کے دونوں جبڑے اچھی طرح سے بھیج گئے اور پھر ان کے اندر سے سیٹی کی آواز سین کے لئے اسی طرح خ خ خ آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ اٹھا اور آپ کے تالو سے جا کے لگا ٹھیک ہے نا گ گ گ اسی طرح سے ٹکر م پھر آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں مل گئے دیکھیں پھر آپ کے جبڑے اسی طرح آپس میں ملے تو آپ ان سارے الفاظ کو جب فری ٹائم میں بیٹھ کے نا آپ لو ان کو ادا کر دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ 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 آپ کی زبان اوپر نیچے ہو رہی اندر سے ٹکرا کے پھر ٹھ کی آواز نکلتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑی سی پریکٹس کر دیکھنا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے الفاظ جو کسی رکاوٹ کے ساتھ آپ کے موز سے نکلتے ہیں وہ ووولز ہوتے ہیں اچھا یہاں آپ کو مزی کی بات بتاتے جاؤں اس پورے ورڈ میں کوئی ایک بھی ورڈ ایسا نہیں ہے جو ووولز کے بغیر آپ کمپلیٹ کر لیں ہر ورڈ میں آپ کو ووول ملے گا اچھا یہ جو کونسوننٹس اور ووولز ہیں ان کے شورٹ اور لانگ ساؤنڈ ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اگزمپلیفائی کر دوں او جیسے ہے اب میں کہتی ہوں گو تو یہ او جو ساؤنڈ ہے یہ شورٹ ساؤنڈ ہے لیکن اگر اگر کہہ دیتی ہوں تو اس میں جو او کا ساؤنڈ آیا وہ او کا لونگ ساؤنڈ ہے اسی طرح سے ای شورٹ ساؤنڈ لیکن ای اگر آ جاتے نا بس اگر لونگ اور شورٹ ووول کو سمجھنے کہ میں ایک کلیا بتا دیتی ہوں جہاں پہ دو ووول آپس میں مل کے ڈپ تھانگز بنا رہے ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو جب اگر ساؤنگلیش پڑھا ہوں گی یا ٹرپ تھانگز کیا ہوں اسی طرح جو consonants ہوتے ہیں ان کے hard اور soft sound ہوتے ہیں جیسے سی کے دو sound ہوتے ہیں خ and س اب جو خ ہے وہ اس کا hard sound ہے سی کا اور س جو ہے وہ اس کا soft sound ہے اس طرح گ and ج ج ج soft sound ہے جی کا اور گ جو ہے وہ اس کا hard sound ہے ٹھیک ہے اچھا ایک آپ کو پتے کی بات میں یہاں پہ بتا دیتی ہوں جب بھی کسی consonant کے بعد ای ای کا word آئے گا ای ووول آئے گا ای ای for elephant جس کو ہم کہتے ہیں یہ والا ووول آئے گا نا تو وہ اس کا soft sound ہی دے گا آپ کہیں بھی آزما کہ کہیں اس کو لیئے کو لگا کے دیکھ لیں میرا یہ جو میری یہ جو observation ہے نا یہ آپ کو fit ملے گی وہاں پہ اس کے علاوہ جتنے بھی ووولز ہیں نا ان کے ساتھ mostly جو ہے وہ hard sound ہوتا ہے consonants کا ٹھیک ہو گیا یہ ایک extra information تھی جو میں نے آپ لوگوں کو دے دی اب ہم آ جاتے ہیں order کی طرف order کیا ہوتا ہے چیزوں کو ترتیب میں رکھ دینا ٹھیک ہے اور اسی طرح جب ہم چیزوں کو alphabet کے حساب سے ترتیب دے دیتے ہیں تو وہ اس کا alphabetical order بن جاتا ہے میرے خیال میں یہاں ہمیں time waste کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جب میں آپ کو notes دوں گی تو آپ اس میں خود بھی دیکھ لیں گے جی اب یہ ہمارے آج کی lecture کرنا last topic ہے ٹھیک ہے sentence what is sentence جب set of words آپ نے پہلے دیکھ لیا نا کہ different lectures کو ملا کے words بنتے ہیں ٹھیک ہے جب اب set of words جو ہے آپ پس میں اس طرح سے وہ sequence کے ساتھ ان کو arrange کر دیا جائے کہ وہ ایک meaningful hall بن جائے ایک complete thought کو express کرنے لگے تو وہ ہمارے پاس sentence ہوتا ہے اور sentence آپ سب لوگ کو کوئی بتاتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں یہاں پہ there are not sentences as they do not give us a complete thought the road is کیا سڑک کیا road کو کیا ہے i went to جی میں گئی کہاں گئی میں was read کیا چیز read تھی go to your party اب party سے کوئی چیز ملی ہے party سے کوئی لیٹ ہو گیا کیا کوئی idea نہیں آرہا اب انہی sentences کو مطلب انہی clauses کو اب clauses کا word میں just اس لیے use کر رہی ہوں کیونکہ اس کے لیے کوئی اور suitable word مجھے مل نہیں رہا لیکن ہم ان کو clause کہہ نہیں سکتے کیونکہ sometimes clause جو ہیں وہ whole meaning بھی دے رہے ہوتے ہیں جب ہم clause پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ اب دیکھیں the road is the road is curved the road is straight the road is paved ٹھیک ہے تو یہ ہمارا sentence complete ہو گیا i went to school i went to market i went to home ٹھیک ہے the ball was red the car was red the doll was red the door was red different ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے i go to your party late i go to your party a present یا کچھ بھی آپ لگا کے اس کو sentence کو complete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ ایک complete whole ایک ایسا idea represent کر رہے ہوتے ہیں جس سے اگلے کو سننے والے کو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتے ہیں تو تب وہ ایک sentence ہوتا ہے hopefully آج کا جو lecture ہے اتنا کافی ہے ٹھیک ہے کل ہم parts of speech پڑھیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر next video lecture میں till then اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں